سنجیب روحیت کا سگنل چلا گیا لیکن روحیت چہل یہ کہہ رہے تھے کہ دراصل دلی کی کیجری وال سرکار کی طرف سے کین سرکار کو تو نصیحت دی جاتی ہے لیکن پہلی لہر کے بعد دوسری لہر اتنی خطرناک ہوگی اس کا اندازہ آپ لوگوں کو بھی نہیں تھا کوئی تیاری نہیں کی گئی جس کے چلتے دلی نے اتنا زبردست کہر دوسری لہر کا جھیلا تو جو آپ نصیحت دیتے ہیں وہ خود پر عمل کیوں نہیں کرتے اور دیکھئے ایک چیز مانیں گے کہ جس طرح سے دلی نے تیاری کی اپنے آپ میں مشال ہے میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی کمی نہیں رہ گئی لیکن اس کمی کو جس طرح سے دلی سرکار نے دور کیا وہ بھی قابل تاریف ہے دس دن کے اندر اگر ایک ہزار ونٹرٹر بیٹ تیار ہو جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اپنے آپ میں پرشنشاہ کیلئے پات رہیں لیکن اب میں روحیت جی کو تب میں سن رہا تھا مجھے لگتا ہے کہ اس طرح پردیش کا حالات یہ درکھتے ہیں تو شاید وہ نہیں کہتے میڈیا کے ذریعے جو خبر آ رہے ہیں وہ اپنے آپ نے دل دہلانے والی ہے کہ آج گنگا میں یہا ہے کہ میں لازکو فیکا جا رہا ہے آپ نے دیکھا علاوات میں کس طرح سے دفنایا گیا لازکو کو لیکن میں اس میں نہیں جاؤں گا آپ ایک چیز سمجھئے جب ہم یہ کہہ رہے ہیں نشیحت دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں اس پورے کووڑیٹ پروٹوکال کووڑیٹ میں دیکھیں گے تین چیزیں بہت انپورٹنٹ تھی پہلا تھا ویکچینیشن اب ویکچینیشن میں دیکھیں گے آپ تو پہلے بیروکیٹک ہڈڑلے کا ویکچینیشن لیٹ آیا سرجیب آپ پھر ویکچینیشن پر آ گئے تاکہ کین سرکار کو گھیرا جا سکے میں آپ کی سرکار کی ذمہ داریوں کی بات کر رہا ہوں ڈلی سرکار کی سواس سیوائیں تو آپ کی سرکار کے انڈر میں تھی نا آپ نے اسپطالوں میں بہتر انتظام کیوں نہیں کیے ایسے اسپطال جو شروع کیا جا سکتے تھے وہ بند کیوں رہے سمیر بھائی میں آ رہا ہوں اسی پہ آ رہا ہوں میں تھوڑا مجھے سمیت دیے چکی میں آپ باقی لوگوں کے پوچھ لیا اور میری باری نہیں آئی تک میں کنوں چیزوں باری باری سے آتا ہوں میں آج میں کہتا تو آج یہ دیش میں یہ حالات کیوں ہوا تو آپ نے دیکھا کہ پردھان منتری چنہوں میں بیست ہو گئے اور جب اپریل میں آئے تو آنان فارن ویکسین پولیشی بنایا اور اس پولیشی کی سکار سبھی راج پورا دیش ہو گیا آپ کہہ رہے ہیں کہ دلی میں آپ نے آسپیڈل تیار کر کے کیوں چھوڑ دیا آج دلی میں مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ اگر آکسیجن بیڈ یا وینٹی لیٹرز پورے دیش میں ہے تو دلی میں ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ جب یہ کرائیسیس پہ جب پک پہ تھا تو ہمیں آکسیجن نہیں ملا اور آکسیجن کے قرن دیتھ ہوا دیکھیں دوسرا جیے پہلا تھا ویچینیشن دوسرا تھا آکسیجن 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 بلکر پورے دیش میں قرآن دلی میں اور جگہ آکسیجن کی کمی کے قارن ہجارو پیشنٹ مرے تیسرا تھا میڈیشن ٹھیک ہے روہی چیل کچھ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں روہی چیل کیا دکھا رہے ہیں سنجیف سنیے سنجیف سنیے پوری بات ہو گئی آپ کی روہیت بولیے میں آٹی آئی دکھا رہا ہوں ان کی سرکار نے خود آٹی آئی کا جواب دیا ہے کہ دلی کے اندر ایک بھی اسپتال دلی کی سرکار نے نہیں بنایا یہ آٹی ہے کہ دورہ ان کی سرکار نے کام نہیں ہے ایک بھی اسپتال نہیں بنایا ایک چیز دوسری پر آکسیجن پلانٹ کی جہاں تک بات کری خود جانتے ہیں پینتے سرکار سرکار نے آٹھ آکسیجن پلانٹ بنانے کے لیے ان کو پیسی پلانٹ کی پیسے دیئے تھے انہوں نے جگہ تک کی سائی ٹلیرنس تک نہیں تھی جو وہ مرنے کے لیے چھوڑ دیا انہوں نے نہ اسپتال بنائے نہ بیڈ ایڈ کیے نہ آکسیجن پلانٹ ایڈ کیے اس کے بعد جو ایک ہزار کروڑ روپے انہوں نے اپنے بیگیاپن پر ایڈ سر ایڈ نہیں چاہیے تھے دلی والوں ایڈ چاہیے تھے دلی والوں کو جو آپ نے ایڈ نہیں کیے آپ نے ایڈ تو کیے لیکن بیڈ جو دلی کے اندر کیے تھے جس کا وعدہ تیسے آر بیڈس کا لگانے کا کیا تھا ایک بھی ایڈ نہیں ہوا بیڈ سر دکھ ہی ہے کہ میں دلی کا ہوں اور دلی والے مرتے رہے لیکن ارمید کے لیے چہرہ دکھاتے رہے چمکاتے رہے دھروں کے چھرانک بجا کے آپ کہتے ہیں کہ بھی دلی موفت ہے بلکل شرمانی چاہیے اور ہر جگہ ستہ نشینوں کو شرمانی چاہیے نہ صرف دلی میں بلکہ ہر جگہ جو حالت ہوئی ہے دیش میں شہروں کی وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے وہ سب ہمارے سامنے ہیں